چار ماہ 1987 کاربورو شہر ایک ینگ وومین جس کا اس کے پیرنٹ کے گھر کے پاس ہی ریپ ہو جاتا ہے اگلے ایک ہفتے میں اسی طرح دو ماملے اور سامنے آئے سب ہی لڑکیوں کی ایج پندرہ سے اکیس کے بیچ تھی ریپیس نے سب ہی وکٹمز کو پولیس کے پاس نہ جانے کی دھمکی دے رکھی تھی جس سے پولیس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سب ہی ریپ کے پیچھے ایک ہی آدمی ہے پر یہ انف نہیں تھا کیونکہ وہ آدمی اندھیرے میں شکار کرتا تھا کسی بھی وکٹم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اسی لئے اسے پکڑ پانا مشکل تھا جس وجہ سے اگلے پانچ سالوں میں لگ بھگ انیس ریپ کے سامنے آئے اور یہ صرف اوفیشل کاؤنٹ تھی سب ہی وکٹمز یہ انگیج گئے تھے جن کا کسی بسٹاب کے سامنے یا پھر انہی کے بیڈ روم میں ریپ کیا گیا تھا میڈیا میں یہ خبر آگ کی طرح فیلی اور میڈیا نے اس آدمی کو سکاربرو ریپسٹ کا نام دیا پولیس کا اس آدمی کو ایڈنٹیفائی کرنا مشکل تھا پر پھر بھی پولیس نے کچھ وکٹمز کی ہیلپ سے ایک سکیچ بنوایا اور لگ بھگ 130 سسپیکٹس کا سیمپل ڈی ای نی ٹیسٹنگ کے لیے لیب بھیجوایا یہ ہے کارلا ہمول کا کارلا کا جن 4 ماہ 1970 میں کینیڈا میں ہوا تھا 12 سال کی عمرے سے یہ اس نے ہارڈی بوائز اور نینسی ڈریو جیسی میسٹریز بکس پڑھنی شروع کی تھی اپنے ٹین ایج میں کارلا ایک برائٹ سٹوڈنٹ تھی اسے ڈرائنگز اور جانوروں سے کافی پیار تھا پر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اس نے اوکل جیسی چیزوں میں انٹرسٹر لینا شروع کیا اپنے ہائی سکول کے دنوں میں کارلا اپنے فیشن سے جانے جاتی تھی وہ کافی بولڈ تھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے وہ اکثر ڈیت سے جڑی عجیب چیزوں کو سوچتی تھی خیر کارلا ایک پیٹ کلینک میں پار ٹائم جاب کرتی تھی 1987 میں جب کارلا سترہ سال کی تھی تب اس کی ملاقات ایک ہینڈسم لڑکے سے ہوئی جس کا نام تھا پول برناڈو پول کا جن 27 اگسٹ 1964 کو ہوا تھا پول کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اس کے ڈیڈ اپنی بڑی بیٹی ڈیبرا کو باقی فیملی میمبرز کے سامنے سیکشولی ابیوز کیا کرتے تھے اور اس کی مام ڈپریشن کا شکار تھی اسی لئے وہ خود کو فیملی سے دور رکھتی تھی پر گھر کے ایسے حالات کے باوجود پول نے خود کو ایک ہیپی اور ویل ایڈجس چائل کے روپ میں پریزنٹ کیا تھا خیر کارلا اور پول کے بیچ اٹریکشن اتنا تھا کہ جس دن یہ دونوں فرس ٹائم ملے تھے اسی دن انہوں نے ہوتیل میں رومینس کیا تھا مانو جیسے کہ یہ دونوں ایک دوسرے گلے ہی بنے ہو یہاں اب بھی پولیس کاربورو ریپسٹ کو پکڑنے میں ناکام تھی پر تب ہی پولیس کو کچھ لڑکوں کا کال آیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ سکیچ ہمارے دوست سے ملتا ہے اور جب پولیس اس لڑکے سے پوچھتاج کرنے گئی تو وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ پول بھرناڈو تھا پولیس نے پول سے اس کا ڈی این اے سیمپل دینی کی ریکویسٹ کی پول نے بھی بینہ کسی ڈر کے اپنا سیمپل پولیس کو سوپ دیا اس کے بعد یہ دونوں کارلا کے پیرنٹس کے گھر چلے گئے سین کیتھرین دونوں کے پیار کو دیکھتے ہوئے کارلا کے پیرنٹس نے ان دونوں کی شادی فکس کر دی اسی بیچ پول نے اپنی جاب کھو دی پیٹ پالنے کے لئے اس نے سیگریٹ کی سمگلنگ شروع کی پر کارلا اور اس کے پیرنٹس کو اس کی خبر نہیں تھی پول اپنا زیادہ تر وقت کارلا کے گھر بیٹاتا تھا اسی لئے کارلا کے پیرنٹس اسے پسند کرتے تھے کارلا کی ایک چھوٹی بہن تھی ٹیمی ہومول کا 24 ڈیسمبر 1990 کارلا اور پول کی شادی سے صرف چھے مہینے پہلے ہی ٹیمی کی ڈیتھ ہو گئی اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد ہی ان دونوں نے کارلا کے پیرنٹس کا گھر چھوڑ دیا اور پاس ہی کے ایک بنگلوں میں شفٹ ہو گئے پولیس کو کچھ کانکریٹ سے بنی بلوکس ملی بلوکس کا ویٹ لگ بگ 200 پاؤنڈ تھا پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان بلوکس میں ایک ڈیسمیمبرڈ باڈی تھی بریس اور ڈینٹل ریکارڈ سے اس باڈی کی ایڈنٹی پتا چلی لیزلی مافے جس کے عمر صرف 14 سال تھی 14 جون 1991 میں لیزلی اپنے دوست کے فیونرل میں گئی تھی اور تب ہی سے میسنگ تھی اٹوپسی کے بعد پتا چلا کہ لیزلی کے ساتھ ریپ اور ٹورچر ہوا تھا اتفاق سے اسی دن کارلا اور پول انگیجمنٹ کر رہے تھے دونوں کافی خوش لگ رہے تھے پر دوسری طرف سین کیتھرین شہر میں کچھ بہت برا ہو رہا تھا کیونکہ اس گھٹنا کے لگ بگ دس مہینے بعد 30 اپریل 1992 کو برلینڈن کے ڈچ میں پولیس کو ایک لڑکی کی نیوڈ باڈی ملی یہ باڈی 15 سال کی کرسٹن فرنچ کی تھی جو 16 اپریل سے میسنگ تھی میڈیکل اگزیمنر نے بتایا کہ کرسٹن کو تین دن تک قید میں رکھا گیا تھا اور ان تین دنوں میں اس کے ساتھ ریپ اور ٹورچر ہوا تھا کچھ آئی ویٹنرز نے کرسٹن کو کیڈناپ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کا ماننا تھا کہ کرسٹن کو کیڈناپ کرنے والے دو لوگ تھے پہلے کیڈناپنگ پھر ریپ ٹورچر اور اینڈ میں مرڈر لوگ ڈرے ہوئے تھے جس سے پولیس پہ پریشر آیا کیونکہ پولیس کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں لگا تھا اور یہاں دو لڑکیوں کی جان جا چکی تھی شادی کے بعد کارلا اور پول کی لائف صحیح جا رہی تھی پر دھیرے دھیرے بات بگڑنی شروع ہوئی ان دونوں کے بیچ اکثر آرگیومنٹس ہوتے تھے پر ایک دن بحث کرتے کرتے پول نے کارلا کو فلیش لائٹ سے زخمی کر دیا کارلا اپنے پیرنٹس کے پاس چلی گئی اور پول کو پولیس نے ایرسٹ کر لیا کارلا کو ایسالٹ کرنے کے کیس میں پر یہاں کارلا کو ایک بات کافی ستا رہی تھی پتہ نہیں کیا پر کارلا کو وہ چیز اتنا ستا رہی تھی کہ وہ واپس بنگلو گئی اور کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی پر کارلا کو وہ چیز نہیں ملی دیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو جن ڈی ای نے سیمپلز کو لائب میں ٹیسٹ کیا جا رہا تھا ان میں سے ایک آدمی کا ڈی ای نے سکاربورو ریپسٹ کے ڈی ای نے سے میچ کر جاتا ہے پولیس جس سکاربورو ریپسٹ کو پچھلے پانچ سالوں سے ایڈنٹی فائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ پول برناڈو تھا اور اتنا ہی نہیں کرسٹن اور لیزلی کا بھی مرڈر پول نے کیا تھا اور ایک شوکنگ بات بتاؤں کارلا کی چھوٹی بہن ٹیمی کی ڈیتھ کوئی ایکسٹینڈ نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا اور مرڈر کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کی بڑی بہن کارلا نے کیا تھا مرڈر بہنی موسیقی